بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے آپ امید کرتے ہیں ہم سب خیرے اس سے ہوں گے تو محضرین آج ہم بنیارے رازم اللہ بلکل ہی آسان آپ کو پتا ہے کہ اچانک سے گیسٹ آج ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہر گھر میں برد ٹو ہوتا ہے تو برد سے ہم آجات کو آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسار ہے اس کے لئے ممی جن جن کے ضرورت ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ میری چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سب خیرے ضرور کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک مہت سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 1kg ملک برد کو میں نے گورگل سرکل میں کار لیا آپ چاہیں تو آپ کو جو بھی شیئر پساند ہے وہ آپ لے کار سکتی ہیں چینی چاہیے بادان چاہیے پاپستہ بھی یوز کر سکتے ہیں کشمش چاہیے ناریل چاہیے کچھ میں نے ناریل کرش کی ہوئے کچھ میں سبز علاچی کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کو چھکس میں گا لیں گے اگر آپ کو چھک کا پساند ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ اس کے دانے ہی یوز کر سکتے ہیں جیتو ناظرین سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جیتو ناظرین سب سے پہلے ہم ملک کو کوئی کریں گے ملک میں نے 1kg لیا ہے اس کو 1kg میں چینل کرنا ہے اس کو بول کرتے ہیں کر دے جانے جب تک دھوٹا ہیچا اس کا رہنا جائے تب تک ہم نے اس کو بھڑی کرتے رہنے یہاں اس میں ڈالیں گے سبز علاچی یہ دیکھلیں گے میں نے ڈالیں اس سے بہت مزی کی خوشبو آئے گی جیتو ناظرین دودھ ہمارا گرام ہو رہا ہے ہم اس کو پکاتے رہیں گے 15-20 min تک یہ 1kg سے 1.5kg نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے اب اس میں ایٹ کروں گے چینل یہ میں نے چینل ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے زیادہ ہی ہمیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور 15 min تک مزید اس کا بیٹ کریں گے ناظرین ملکہ مارا 1kg رہ گے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بول کر لیا ہے یہ گارہ بھی ہو گیا اسی کے ساتھ ناظرین ہم کیا کریں گے پوری ویڈیو دیکھیں ہم یہ جو بیڈ میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کو ہلکا سا پھرائی کر لیں گے پھرائی پر میں ہم نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے یہ دیکھیں بالکل ہلکا زیادہ ہمیں اس کو دبانا لیں گے کیونکہ راسمرائی تو دیکھیں کتنی نرم اور سوفٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم اس کو آج بنایں گے جید ناظرین دودھ ہمارا بلکل ریڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے بریک کے پیسز کو اچھے طریقے سے ہلکا لائٹ سا وہ میں نے سیٹھ لگا لیا ہے ان کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو سب کو اچھے طریقے سے ریڈ کی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کو اٹھار دیں گے دیکھیں دودھ ہمارا بلکل گا رہا ہو گیا ہے بلکل 1kg رہ گیا 1kg میں نے ڈالا تھا اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس میں ڈشوٹ نہیں کرتی ہیں ہماری ہماری بلکل تیار ہے دودھ کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے بیٹھ کو میں نے ہرکا سا گرم کر لیا تھا تو اب اس میں ڈالیں گے ہم دودھ جو کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت گار ہے آپ بھی یہ یاد رکھی گا اگر 1kg ہو تو 1kg رہنا چاہیے ٹھیک ہے گارنش کریں گے اس کی گارنش کے لئے میں نے تھوڑی سی ناریل لئے ہوئی ہے میمے لئے اگر آپ کو پسند ہے تو میمے ڈال سکتے ہیں میرے اس بند کو میمے بہت پسند ہے اس لئے میں میمے کا زیادہ استعمال کر رہی ہوں تھوڑی سے میں نے بادام لے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتی پیاری لک آ رہی ہے تو ناریل آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سے میں نے کٹنگ بھی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ناظرین خوبصورتی ہوتی ہے اور ایک ذائقہ ہونا چاہیے ہاتھ میں باقی تو جو ہون ہے وہ تو ہو کے رہنا آتا ہے یہ ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت پیاری لک آ رہی ہے ملک وہی ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کا ملک لیار کرنا ہے ابھی گیسٹ آئے تو آپ فوراں سے یہ بنا کے فریز کر کے ان کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بھی کتنی پیاری لک آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی نائس ہے اب ہم اس کو فریز میں رکھیں گے جی تو ناظرین ماشاءاللہ سے بہت ہی لک آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کیا بہت ہی آسان ہے بہت ہی رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اوکی اللہ پیس